ہیلو فرینڈ آل فلکمان چیل میں آپ کا شغط ہے پچھلی ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں نے بہتر پیسٹ آئیسی کے بارے میں سمجھا ہے کہ آئیسی بہتر پیسٹ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ہم نے جانچ کرتے ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ سمجھیں گے کہ اس آئیسی کے جانچ کیسے کرتے ہیں اس آئیسی کا نمبر ہوتا ہے پیتالیس انٹھا وان اور اس آئیسی کو کمزور سینل دینے کے لئے یہاں پر اس پی مڈول کا کنسن کرتے ہیں اور یہاں کی کمزور روڈیو سینل کو لے کر کے خائف فرکنسی کو لے کر کے ان دونوں آئیسیوں کو دیتے ہیں مضبوط کرنے کے لئے جبکہ لوو فرکنسی یعنی کہ موٹا آواز کو لے کر کے اس آئیسی کے انپوٹ بھی نمبر دو کو دیتے ہیں اور اس کی دوارہ سکتی سالی سینل آئیسی کے پی نمبر ساتھ سے پرابٹ کرتے ہیں اور ساتھ سے نکلنے والا سیگنل کو لے کر کے یہاں بیس کنٹرولر کو دیتے ہیں اور بیس کنٹرولر کا دورہ کنٹرول کرتے ہوئے اس کنٹرولر کا دورہ کنٹرول کرتے ہوئے سیگنل کو پناہ مضبوط کرنے کے لیے اس آئیسی کو دیتے ہیں جس کا نمبر ہوتا ہے بہتر پینسٹھ اور اس کے دورہ ایمپلی فائی سیگنل کو لے کر کے سب بوفر کو دیتے ہیں یہاں پر سب بوفرہ کنیسن کرتے ہیں اور آواز کو ہم لوگ سنتے ہیں ہے یہ سمجھا تھا کہ اس آئیسی کی جانچ کیسے کرتے ہیں یہاں پر بارہ زیرو بارہ بھولڈ کی اے سی سپٹلیٹ دیتے ہیں ٹرانس پارمر کے دورے اور یہاں کی اے سی سپٹلیٹ کو ڈی سی مدلئے کے لئے یہاں دو ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں جن ڈائیوڈ کے دورے یہاں پر ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں جن کے دورے یہاں پر ڈائیوڈ سپٹلیٹ خلقہ پرابت ہوتے ہیں اور اور یہاں کی پوزیٹیو سپلائی کو لے کر کے اس آئی سی کے پن نمبر آٹھ کو دیتے ہیں یہاں گنیں گے یہاں پر پن نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ہے یہ جو آئی سی ہے پہتالیس انٹھاون اس کا یہاں پر پن نمبر آٹھ ہوتا ہے اور آٹھ کو پوزیٹیو سپلائی یہاں سے لے کر کے دیتے ہیں جبکہ پن نمبر چار کو نیگٹیو دیتے ہیں ایک دو تین اور یا چار چار نمبر کو نیگٹیو دینے کے لیے یہ negative line ہے اور اسی negative line سے اس کے پینمر 4 کو negative دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے اور ساتھی ساتھی سا ایسی کی جانچ کیسے کریں گے اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے تو دیکھئے سب سے پولے اس board کو supply دیتے ہوئے اور یہاں سمجھیں گے کہ یہاں کی جو positive supply ہوتی ہے positive supply کی جانچ کرنے کے لیے ہم لوگ multimeter کے black top کو ground line میں لکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ lambium چوڑی پٹی کا لائن ہے ایسے ہوتے ہوئے یہہاں سے لے کر آیسے ہوتے ہوئے یہ لمبئی ہم چوڑھی پوٹیک Brooke جس کو ہمیں جڑ میں جاند لائن مانتے ہیں اور گراند لائن میں ملٹی میٹر کے بلیک پروپ کو رکھیں گے اور گراند لائن میں ملٹی میٹر کے بلیک پروپ کو رکھنی کے بعد میں یہاں پر پوجیٹیٹب سپلائی کی جاج کریں گے تو دیکھ رہے کہ لگ بھا پندر کے اے سپاس کی پوجیٹیٹیف سپلائی پرابت خوری ہے اور یہاں کی پوجیٹی سپلائی کو لے کر کے یہاں سے یہاں ایک زمپر کے دوارہ اس آئی سی کے پی نمبر تین کو دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہی پوجیٹی سپلائی کو لے کر کے یہاں سے یہاں ایک چار سو ستر ان کے رجیسٹر کے دوارہ ایسے ہوتے ہوئے اس آئی سی کے پی نمبر آٹھ کو دیتے ہیں اس کو کام کرنے کے لیے پی نمبر آٹھ کو پوجیٹی دیتے ہیں کتنا بھولت دیتے ہیں لگ بھک پانچ سے لے کر کے چھے بھولت کی سپلائی دیتے ہیں حالانکہ یہ آئی سی جو ہے دس سے لے کر کے بارہ بھولٹ پر ہی پر کام کرتا ہے لیکن یہاں جو بھولٹیج کی جب جاج کریں گے تو یہاں پر آپ کو پانچ سے چھ بھولٹی سپلائی پر اپت ہوگی وہ کیوں کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ لائن سے ملٹی میٹر کے دوارہ بھولٹیج کی جاج کر رہے ہیں تو یہاں جب چیک کریں گے تو لگ بھک پانچ سے چھ بھولٹی سپلائی پر اپت ہوگی اور یہاں کی سپلائی 5 سے 6 policies سے زیادہ نہیں ہو اس کے لئے یہاں دیکھیں گے کہ یہاں سے یہاں ایک چیزر ground line سے جو چھوڑی پوٹی کا لائن ہے جس کو ہم لوگ ground line مانتے ہیں تو ground line سے دیکھیں گے کہ یہاں سے یہاں ایک زینر لگا ہوتا ہے 5 سے 6 rooli کا ایک زینر لگا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہاں پر 220 مل weniger capacitor لگاتے ہیں اور capacitor اور زینر کے دورہ یہاں پر fix 5 سے 6 rooli کی supply پراپت کیے جاتا ہے اور اس پرکار سے یہاں پر positive supply سپلائی 5 سے 6 بولٹ کی سپلائی پراپت ہوگی اگر پراپت نہیں ہو تو پوزیٹیب لائن سے لگا ہوا یہاں سے ہاں لگا ہوا جمپر اور یہاں سے ہاں لگا ہوا چار سو ستر اون کی ریجسٹر کی خرابی ہو سکتی ہے اس کے بعد جب آئی سی کو ہم لوگ پوزیٹیب جانچ کر لیے تو نیگیٹیب سپلائی آئی سی کے پی نمبر چار کو دیتے ہیں एک دو تین اور یہاں چار ہے چار کو نیگیٹیب دینے کے لیے دیکھیں گے کہ یہ ہے نیگیٹیب لائن ہے دو ڈائیوڈ کے دوارا یہاں پر نیگیٹیب سپلائی پراپت ہوگی جب یہاں پر ہم لوگ چیک کریں گے ملٹی میٹر کے دوارا تو دیکھیں گے کہ یہاں پر نیگیٹیب کا جہاں سیمبلز ہو رہا ہے تو یہاں پر جو نیگیٹیب ملے گی سپلائی آپ کو لگ بھگ چودہ سے پندر بھولٹ کی سپلائی پراپت ہوگی तो یہاں کی جو negative supply होतی ہے यह इसी negative supply को لے کر کے ऐसे होतے ہوئے यहाँ सิहाँ ایک register के دورہ 470-wohm के register के دورہ ऐसे होतے ہوئے 5-6 world की यहाँ पर negative देते हैं और अगर यहाँ पर 5-6 world की negative supply प्राप्त नहीं हो तो negative line से यहाँ से अलगा हुआ یا تو اس ریجسٹر کی خرابی ہوگی چار ستر وم کی یا یہاں ایک زینر لگاتے ہیں پانسے چھے بولڈ کا ایک زینر اور ایک دو سو بیس ایم اپ ڈی کا کے پی سیٹر لگاتے ہیں اور اس پرکار سے یہاں پر لگ بھگ آپ کو پانسے چھے بولڈ کی یہاں پر نیگیٹیو اور یہاں پر پوزیٹیو سپلائی پرابت ہوگی اور اگر ملٹی میٹر کے بلیک پروپ کو رکھیں گے نیگیٹیو لائن میں اور ریڈ پروپ کو اگر پوزیٹیو لائن میں رکھتے ہیں یعنی پی نمبر چار پرو نیگیٹیو دیتے ہیں تو نیگیٹیو لائن میں ملٹی میٹر کے بلیک پروپ کو رکھیں اور پوزیٹیو لائن میں ملٹی میٹر کے ریڈ پروپ کو جب رکھ کر کے جب چیک کریں گے تو اسی ستیتی میں لگ بھگ دس سے بارہ بولڈ کی سپلائی پرابت ہوگی یعنی کی واسطیق روپ میں اس آئی سی کو تو کام کرنے کے لئے دس سے بارہ بولڈ کی سپلائی دیتے ہیں لیکن یہاں پر چکی نیگیٹیو دیتے ہیں نیگیٹیو پانچ سے چھ بولڈ دیتے ہیں اور یہاں پر پوزیٹیو پانچ سے چھ بولڈ دیتے ہیں تو اس لئے یہاں آپ کو لگ بھگ یہاں سے ہاں جب چیک کریں گے تو اس ستیتی میں لگ بھگ دس سے بارہ بھڑ کی سپلائی پرابت ہونی چاہئے اور اسی سپلائی پر یہ آئی سی جو ہے کام کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آئی سی کو جب ہم لوگ بولٹیج کی دورہ جب جانج کر لیے کہ آئی سی کو کام کرنے کے لئے نیگٹیو اور پوجیٹیو سبلائی پرابت ہو رہی ہے تو اس کے بعد آئی سی کی ہم لوگ بولٹیج کے انصار یہ بھی جانج کرتے ہیں کہ آئی سی صحیح ہے یا خراب ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس آئی سی کی انپٹ پی نمبر دو میں کمجور سینل دیتے ہیں یہاں پر USB موڈول کے دورہ ہو یا موبائل کے دورہ ہو تو کہیں کمزور آڈیو سینل بیبین کمپوننٹ کے دورہ یہاں سے آئے کے ریجسٹر کے دورہ اس آئی سی کے پی نمبر دو کو دیتے ہیں جب دو میں دیتے ہیں تو سکتی سالی سینل آئی سی کے پی نمبر ایک سے آؤٹ ہوتا ہے اور ایک سے نکلنے والا سینل یہاں سے آئے کے ریجسٹر کے دورہ اور پھر یہاں سے آئے کے ریجسٹر کے دورہ آئی سی کے پی نمبر پانچ کو دیتے ہیں اور جو پانچ میں دیتے ہیں تو ستی سالی سینل آئی سی کے پی نمبر ساتھ سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس آئی سی میں ڈبل انپوٹ اور ڈبل آرٹپوٹ ہوتے ہیں تو آرٹپوٹ پی نمبر ایک ہے اور آرٹپوٹ پی نمبر ساتھ ہے پر جب ہم لوگ بھوٹیج کی جانچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ نیگیٹیو لائن ملٹی میٹر کے بلیک پروپ کو رکھ کر کے اور جب یہاں پر آرٹپوٹ پر جب جانچ کریں گے تو پوجیوٹی پی نمبر پر جتنی بھی سپلائی ملے یعنی کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دس سے ادھیک سپلائی پر آپت ہو رہی ہے تو جتنی بھی سپلائی پر آپت ہو اس کی ٹھیک ہاپ سپلائی آئی سی کے آرٹپوٹ پی نمبر پر ملنا چاہیے تو آرٹپوٹ پی نمبر ہم لوگ جانتے ہیں کہ آئی سی کے پی نمبر ایک اور ساتھ ہوتا ہے تو ایک پچک کریں گے تو یہاں کی ٹھیک ہاپ سپلائی یہاں پر پین نمبر ایک پر ملنی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہے آئی سی کے پین نمبر سات پر بھی ملنی چاہیے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دس سے ادھیک سپلائی پر آپت ہو رہی ہے تو یہاں پر پانچ سے ادھیک سپلائی ملنی چاہیے آرٹپٹ پین نمبر ایک پر ہے اور آرٹپٹ پین نمبر سات پر بھی پین نمبر آٹھ کی ٹھیک ہاپ سپلائی پین نمبر سات پر ملنی چاہیے تو اس پرکار سے پوجیٹی پین کی ٹھیک ہاپ سپلائی دونوں آٹپوٹ پینوں پر ملنی چاہیے اگر نہیں ملے تو اس سی سیتی میں آئی سی کی خرابی ہوگی اور اس کے علاوے آئی سی کی جانچ ہم لوگ گریڈ کے نصار بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس آئی سی کے آج جو بہتر پین سٹھ آئی سی ہوتا ہے اس کے انپوٹ پین نمبر سات کو جب ٹچ کرتے ہیں تو آواز پڑھات ہوتی ہے اور یہی جو ہے ایسے ہوتے ہوئے یہی آواز ایسے ہوتے ہوئے یہاں سا ایک اپسٹر کے دوبارہ یہاں جو بیس کنٹرولر جو یہ یوز کی ہوئے ہیں بیس کنٹرولر کے ٹرمینل نمبر دو پر گریڈ ملنی چاہیے دو ہے اور یہاں پر گریڈ ملنی چاہیے اور یہاں سا ایسے ہوتے ہوئے یہاں سا ایک اپسٹر کے دوبارہ یہی گریڈ ہے ایسے ہوتے ہوئے آئی سی کے آٹ پوٹ پر ملنے چاہیے اور سب سے ادھک گریڈ ہے آئی سی کا انپوٹ جو کی پین نمبر دو ہوتا ہے اس پر جب ٹچ کریں گے تو یہاں پر گریڈ پرابت ہونی چاہیے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جب ملٹی میٹر کے بلائک پراب کو ملٹی میٹر کے بلائک پراب کو جب نیگٹی بلائن میں رکھیں گے اور جب یہاں چیک کریں گے تو دیکھیں گے کہ سب بوفر کا جو پیپر ہوتا وہ کافی ہاتھ ادھک ماطرہ میں آپ اینڈ ڈاؤن کرے گا تو دیکھیں گے کہ یہاں پر جب ٹچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ سب بوفر کا پیپر کافی ادھک ماطرہ میں آپ اینڈ ڈاؤن کرنا چاہیے اور یہاں پر اگر ایسا ہو تو یہ سبجھیں گے کہ یہ آئی سی بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہاں سے یہاں ایک ریجیسٹر کے دوبارہ یہی بدلاؤ آئی سی کے یہی بدلاؤ ایسے ہوتا ہوئے یہاں ملنی چاہیے اور ایسے ہوتا ہوئے یہاں سے ہوتا ہوئے جہاں پر اس بی موڈل کا کنیکشن کرتے ہیں وہاں پر بدلاؤ ہونا چاہیے اور اس پرکار سے یہاں اگر ہو تو یہ سمجھیں گے کہ یہ آئی سی بلکل صحیح کام کر رہا ہے کبھی کبھی آئی سی خراب ہو جاتا ہے تو اس شیستی میں آئی سی اگر مارکٹ میں اپلپت ہو تو اس کو ہم لگ بدل دیتے ہیں اور اگر آئی سی اپلپت نہیں ہو اور کسٹمر آپ کے سر پر چڑھا گوا ہو اور کہے کہ نہیں ابھی ہم کو تاتکال اس کو بنا کر دیجئے تو اس شیستی میں آپ جو ہے اس کا بائی پاس کنیکشن بھی کر سکتے ہیں بائی پاس کنیکشن کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ آئی سی کے پی نمبر ساتھ سے نکلنے والا سینل جو کی ایک اپسی ٹرک دوارہ یہاں دیتے ہیں تو اس لائن کو کٹ دیں گے اور اس لائن کو کٹ دیں گے اور یہاں آپ کا جو سینل ہوتا ہے جو یہاں سے یہاں اس آئی سی کے پی نمبر دو میں دیتے ہیں تو یہاں کے سینل کو لے کر کے اور ڈائریکٹ جو ہے یہاں سے یہاں ایسے ہوتا ہوئے ایک جمپر کے دوارہ یہاں جوڑ دیں گے اس لائن کو کٹ دیں گے اور اس لائن کو بھی کٹ دیں گے آپ کا آواز جو ہوگی وہ آواز سیدھے جو ہے آپ کو یہاں پر پرپت ہوگی اور اس پرکار سے یہاں پر سب وہ فرق دوارا آواز ہم کو پرابت ہوگی لیکن اتنا بلند آواز ہے اتنا بیس کا آواز آپ کو پرابت نہیں ہوگی جتنا کیسا اسی کو یوز کرتے ہوئے پرابت ہوتی ہے تو تھنکی بھیریمت جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے میں اپنا مہت پونشہ میں دیا